السلام علیکم دوستو میرا نام ہے سنین اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی امید کرتے ہیں آپ سب فلیڈیو سے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیرن پولارڈ کے لائف سٹیل کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل انفرمیٹیو سپورٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کیرن پولارڈ کے فائن ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو بغیر ٹائمز ہے کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو کیرن پولارڈ کا فل نیم کیرن ایڈرین پولارڈ ہے اور ان کا نک نیم دہ بیسٹ اینڈ دہ ڈیسٹروئر ہے کیرن پولارڈ ٹویلو مائی نائنٹین ایٹی سیمن کو ترندہ اینڈ ٹیبیگو ویسٹ اینڈیز میں ایک غریب کرانے میں پیدا ہوئے اور دوہزار بائیس کے حساب سے اس وقت کیرن پولارڈ کی ایج تقریباً 35 یئرز ہے کیرن پولارڈ پروفیشن سے ایک ویسٹ اینڈیز ویسٹ اینڈیز ین کریکٹر ہیں اور ریل یعنی ان کا کریشن ہے کیرن پولارڈ کا رول ویسٹ اینڈیز ٹیم میں ایک آل رونڈر ہے آل رونڈر کے طور پر کھیلتے ہیں اور ان کا بیٹنگ سٹائل رائٹ ہینڈ انڈ ہے اور ان کا بولنگ سٹائل رائٹ آر میڈیم ہے اور ان کا شرٹ نمبر 55 ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیرن پولارڈ کے کیریر کے بارے میں تو دوستو کیرن پولارڈ نے ایک بہت ہی غریب کرانے میں آنکھ کھولی کیرن پولارڈ جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہاں سٹریٹ کرائیم بہت عام تھا لیکن کیرن پولارڈ نے محنت کے راستے کو چنا کیرن پولارڈ نے اپنی بے انتہا محنت سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کیرن پولارڈ نے ایک انٹریویو میں بتایا کہ ان کے گھر کئی بار صرف ایک وقت کا کھانا میسر ہوتا کیرن پولارڈ کی دو چھوٹی بہنیں بھی تھی اور ان کی والدہ کافی مشکل سے اپنے گھر کا گزارہ کرتی تھی کیرن پولارڈ جب چھوٹے تھے تو جب کرکٹ کھیلتے ہوئے کیرن پولارڈ اچھی جسمانی بناورد و اچھے کاد کارٹ کی وجہ سے کیرن پولارڈ کو چھکے یا بونٹری سے لگانے میں مشکل نہیں تھی کیرن پولارڈ کھڑے کھڑے ہی آسانی سے چھکا مارنے کی صلاحیت رکھتے تھے دوہزار پانچ کے بعد ترینداد انٹرپاگو کی نمانگی کرنے کے بعد کیرن پولارڈ کو ویسٹنیز کی انٹرل نینٹین ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور پاکستان کے خلاف سیریز پر ٹیم کو جب بیجا گیا تو کیرن پولارڈ اس ٹیم کا حصہ تھے کیرن پولارڈ نے اپنے پہلے یوتھ اوڈی آئی میچ میں فورٹی نائن کی کینٹوں پار فیفٹی تری لنس کی اننگز کھیلی اور اپنے دوسرے میچ میں بھی نیس سنچری سکور کی لیکن اپنے آخری دو میچوں میں کیرن پولارڈ ڈیبل فگر کراس نہ کر سکے اس کے بعد سن دو آزار چھے میں سری لنکہ میں منکدہ ہونے والے ورلڈ کپ میں بھی کیرن پولارڈ کو سکور کا حصہ بنائے گیا کیرن پولارڈ چار میچوں میں صرف انیس رنز بنا سکی پولارڈ نے اتنی دادہ انٹے بھائی گوی نمانگی کرتے ہوئے جولائی سن دو آزار چھے میں سمی فینل میچ میں تھرڈی ایٹ بول آبار ایٹی تری رن سکور کیے اور ان میں ان کے ساتھ چھکے شامل تھے اور اپنے ٹیم کو فائنل میں پچھانے میں اہم کردار ادا گیا پولارڈ کی اسکر کرتگی کی وجہ سے وہ سیکٹرز کی نظر میں آئے اس کے چھے ماہ پاتھ پولارڈ نے برپرداز کی طرف سے کھیلتے ہوئے اپنا فرس کلاس ڈیبیو کیا اور اپنے پہلے ہی میچ میں سنچری سکور کی پولارڈ نے ون ٹوئنٹی سکر کرتگی کی انیگز کے ریجن میں ان کے ٹوئنٹری کی وجہ سے تھے پولارڈ کی اسکر کرتگی کی وجہ سے پولارڈ کو آنے والے ورلڈ کپ میں سیڈیکٹرز نے پچھانیز ٹیم کی تیس رکنی سکارڈ میں شامل کر لیا پولارڈ نے گیا نگ کے خلاف چار روزہ میچ اور ایک چاہ سبر کے میچ میں پولارڈ نے بہت ہی انگدہ کرتگی پیش کی اور اپنی دوسری سنچری بھی سکور کی دوہزار چھے اور ساتھ کے ایف سی کپ میں پولارڈ نے ترندہ دینڈ بیگوں کی نمانگی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو اس کپ میں نقابل شکاست رکھا اور فائنل ٹرافی جیتی پولارڈ نے اس کپ میں چالیس رنز کی ایوری سے دو سو ایک سٹھ رنز سکور کیے اور ٹورنامیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڈی کے تکر پر ٹورنامیٹ کا اختتام کیا دوہزار ہاتھ دوہزار نوہ میں پولارڈ کی والنگ میں بہتری نظر آئی پولارڈ نے جمیٹا کے خلاف سمی فائنل میچ میں ہالڈونڈر کر دیگا مزدر عبیش کیا پولارڈ نے تین میں اکٹھ آسل کی اور سیمٹی سکس رنز سکور کی اور اپنی ٹیم کو فائنل میں پچھانے میں اہم کرتار ادا کیا پولارڈ نے اتنی داد انڈک باکو گینمیٹی کرتے ہوئے چیمیز لیگ میں ایتراباد کے میدان میں نیو سوٹھ ویلز کے خلاف اٹھارہ گیندوں پر چوبار رنز کی اینکس کھیلی اور اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کرتار ادا کیا کیرن پولارڈ نے اپنا اوڈی آئی ڈیبیو دس اپریل سن دوہزار سات میں سوہ تفریقہ کے خلاف کیا کیرن پولارڈ نے اپنا ٹی ٹوینڈی ڈیبیو بیس جون سن دوہزار آٹھ میں اسٹریلیے کے خلاف کیا کیرن پولارڈ نے اپنا آئی پیل ڈیبیو سترہ مارچ سن دوہزار دس میں دلی کیپٹلز کے خلاف کیا تو دوستو اگر کرن پلارڈ کے بیٹنگ کیریئر کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے اپنے اوڈی آئی کیریئر میں 123 میچ کھیل کر ستاہی 206 رن سکور کی ہے اور ان کی اوڈی آئی میں عبر 26 پوائنٹ سے فردو ہے اور ان کا آیس سکور 190 ہے کرن پلارڈ نے اوڈی آئی کیریئر میں 13 سکور کی اور ان کے اوڈی آئی کیریئر میں 3 سہرییاں شامل ہیں اور اوڈی آئی میں ان کا سٹرائک ریٹ 94.42 ہے کیرن پلارڈ نے اپنے ٹی ٹوئنٹی کیریر میں 101 میچ کھیل کر 1569 ٹرن سکور کی ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں ان کی ایوریڈ 25.31 ہے اور ان کا ایس سکور 75 ہے کیرن پلارڈ نے ٹی ٹوئنٹی کیریر میں اب تک 650 سکور کر چکے ہیں اور ان کا سٹرائک رائٹ ٹی ٹوئنٹی کیرکٹ میں 135.14 ہے کیرن پلارڈ کے اگر ایپیل کیریر کے بارے میں بات کی جائے تو کیرن پلارڈ نے اب تک ایپیل میں 189 میچ کھیل کر 3412 سکور کی اور ان کی ایپیل میں ایوریڈ 28.67 ہے اور ان کا ایس سکور 87 ہے کیرن پلارڈ نے اپنے ایپیل کیریر میں 1650 سکور کی اور ان کا ایپیل میں سٹرائک رائٹ 147.32 ہے اگر کیرن پلارڈ کے بارے میں بات کی جائے تو کیرن پلارڈ نے اپنے اوڈی آئی کیریر میں 123 میچ کھیل کر 55 وکٹ آصل کی اور ان کا بیس پالنگ فکر 27 رنز دے کر 3 وکٹ آصل کرنا ہے اگر کیرن پلارڈ کے 80 20 کیریر کے بارے میں بات کی جائے تو انہوں نے 1001 میچ کھیل کر 42 وکٹ آصل کی اور ان کا بیس پالنگ فکر 25 رنز دے کر 4 وکٹ آصل کرنا ہے اور اگر ان کی آئی پیل کیریر کے بات کی جائے تو آئی پیل میں 189 میچ کھیل کر 69 وکٹ آصل کی اور ان کا بیس پالنگ فگر 44 رنز دے کر 4 وکٹ آصل کرنا ہے 2009 کی چیمپین رافی اور ورلڈ کپ کی کیرن پلارڈ کی پرفارمس کے بعد آئی پیل ٹیم نے بھی کیرن پلارڈ کو آئی پیل سیزن کے لیے اپنی ٹیم میں خریدنے میں بھی تلچسپی ظاہر کی آئی پیل کی جانب سے موبائی انڈینز راجستان رائل سن رائز ادھر آباد اور رائل چلنجر بنگلاروں نے کیرن پلارڈ کو اپنی ٹیم میں خریدنے کی تلچسپی ظاہر کی لیکن کیرن پلارڈ کو موبائی انڈینز نے تقریباً سیون لیکھ فیفٹی تھاؤزن ڈالر میں موبائی انڈینز میں خرید لیا کیرن پلارڈ نے موبائی انڈینز کے لیے کافی اچھے ثابت ہوئے کیرن پلارڈ نے موبائی انڈینز کو سن دوہزار تیرہ سن دوہزار پندرہ سن دوہزار سترہ سن دوہزار انیس سو سن دوہزار بیس میں آئی پیل کا چیمپین بنانے میں کافی اہم کردار ادا کی کیرن پلارڈ سن دوہزار تس سے لے کر سن دوہزار بائیس تک ابھی بھی موبائی انڈینز کے ہی جانب سے کھیل رہے ہیں اور وہ اس ٹیم کے پکے ایک رکن بن چکے ہیں کیرن پلارڈ کو اپنے کیریل کے دوران کئی متنازع پیش آئی ایک بار ایک آئی پیل کے میچ کے دوران کیرن پلارڈ اور مچھل سٹرک کے درمیان تر کلامی کی وجہ سے کیرن پلارڈ نے اسے میں آ کر مچھل سٹرک پر اپنا بلہ دے مارا لیکن وہ خوش قسمتی کی وجہ سے بچ گئی ایک اور میچ میں کیرن پلارڈ کے سکیل کو بیٹنگ کے دوران کافی تنگ کر رہے تھے تو امپیر نے کیرن پلارڈ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو کیرن پلارڈ نے اپنے موں پر ٹیپ لگا لی کیرن پلارڈ کو پی ایس ایل سن دوہزار سترہ میں کرچی کنگز نے وان لیڈ فورٹی تھاؤزن ڈالر میں اپنی ٹیم کرچی کنگز کے لئے گرید لیا کرچی کنگز کی دورڈ آئی پوزیشن کے ایک میچ میں کیرن پلارڈ نے بیس کی انتوں پر پہ انتاریس رنس کی ایننگ سکیل کر رکھا کرچی کنگز کو ڈورنامنٹ میں پر قرار رکھا اور اس میچ میں کیرن پلارڈ مین اپ ڈی میچ کرار پائی اس کے بعد ملتان سلطان اور پشاوت علمی نے بھی کیرن پلارڈ کو پی ایس ایل کی اپنی اپنی ٹیموں میں کری تھا دو آئی پیل میں اچھی کردگی کی یہ وجہ سے گرن پلارڈ کو بیسٹوڈیز کی نیشنل ٹیم میں سلٹ کر دیا گیا دو آزار انیس میں گرن پلارڈ نے انڈیا کے خلاف اپنے ایک آزار ٹی ٹوٹی رنس مکمل کیے اور چار مارچ دو آزار بیس میں سے لنکا کے پہلے ٹی ٹوٹی میچ میں گرن پلارڈ پائیسو ٹی ٹوٹی میچ کرنے والے پہلے کھلاری بن گئی اور اسی میچ کے دوران کیرن پلارڈ نے دونوں فارمیٹ میں اپنے تس ہزار رنس مکمل کیے کیرن پلارڈ کی کپتانی میں سن دو آزار انیس سے لے کر سن دو آزار بیس تک پیسٹوڈیز ٹیم نے سترہ اوڈی آئی میچ کھیلے جن میں دیارہ جیتے اور چھے لوس کیے کیرن پلارڈ کی کپتانی میں پیسٹوڈیز ٹیم نے سن دو آزار انیس سے لے کر سن دو آزار بیس تک سترہ ٹی ٹوٹی میچ کھیلے جن میں سات جیتے اور آٹھ ہارے اور جن میں دو میچ رہا ہوئے کیرن پلارڈ نے بیس سپریل سن دو ہزار بائیس میں ممبین انڈینز کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیرن پلارڈ کے ریکارڈز کے بارے میں تو دوستو اگر کیرن پلارڈ کے ریکارڈز کے بارے میں بات کی جائے تو تو کیرن پلارڈ کے پاس رائسنگ اور ارشل گپس کے بعد ایک کور میں شہ شکے لگانے کا ریکارڈ بھی موجود ہے جو انہوں نے سری لنکا کے سپینر اکیلا دننجیا گور ایک کور میں شہ شکے لگائی تھے کیرن پلارڈ کے پاس اوڈی آئی کرکٹ میں ازار رنز بنانے پچاس وگرڈ لینے اور پچاس کیچ کرنے کا ریکارڈ بھی موجود ہے کیرن پلارڈ کے پاس سیکنڈ موسٹ کیچز این ایننگز کا ریکارڈ جو انہوں نے اوڈی آئی میچ میں چار کیچ کیے تھے تو چلیں دوستو با luôn کی تو چلیں دوستو صورت کی انکم کے بارے میں دوستو اگر کرن پلارڈ.... کی انکم کے بارے میں بات کیجائے تو کیرن پلارڈ نے ایسرنڈیز ٹلکٹ کے بورٹ کے ساتھ ایک ایک ایرگنفنیٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت کیرن پلوڈ کو ہر سال بیسٹڈی کے کٹ بور تقریباً تین ملین ڈالر بے کرتا ہے کیرن پلوڈ کی منترین کم تقریباً ایٹی تری تھاؤزنڈ ڈالر ہے کیرن پلوڈ کو آئی پیل سن دوہزار بائیس میں مومبیڈ انڈین نے چھیک روڑ میں ریٹین کیا تھا کیرن پلوڈ کے پاس اپنی پرسنل پروپٹیز ہیں جن کی ملیت تقریباً آٹھ کروڑ ہے تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیرن پلوڈ کے یا اس کے بارے میں تو دوستو اگر کیرن پلوڈ کے یا اس کے بارے میں بات کی جائے تو کیرن پلوڈ نے اپنے ترندات اینڈ ویگو میں ایک علی شان گھر بنا رکھا ہے جس کی ملیت تقریباً چھیک روڑ کے لگ بگ ہے ان تصویر میں آپ کیرن پلوڈ کے گھر کی کچھ جلگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کیرن پلوڈ کی نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوستو اگر کیرن پلوڈ کے ایک گول نیٹ بک کے بارے میں بات کی جائے تو دو ہزار پائس کے حساب سے کیرن پلوڈ کی گول نیٹ بک تقریباً نو سو کروڑ کے لگ بگ ہے تو چلیں دوستو اگر بات کر لیتے ہیں کیرن پلوڈ کی کارس کلیکشن کے بارے میں تو دوستو اگر کیرن پلوڈ کے کارس کلیکشن کے بارے میں بات کی جائے تو کیرن پلوڈ کے پاس ایک آوڈی آر سیون ہے اور ان کے پاس ایک بی ایم وی ایم تھری ہے تو دوستو آج اس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم نے آپ کو کیرن بلوڈ کے لائف سٹائل کے مطلق بتایا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کرمیڈی سپورٹ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اگر آپ کیرن بلوڈ کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شکر کریں تو دوستو آپ جس بھی کرکٹر کے لائف سٹائل کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کرکٹر کا نام نیچے کمینٹ کریں